بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے اماما سجل بھکا جائے فاتحا بکرات بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اے کم عبدالعویی یا کم استعای اے شراط المستقیم اشرااط الذین آلمتا علیهم غیر المعزوی علیهم اے ذا دی بار جگہ دروت پہ جگہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب الہ الالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ہم نصیب فرمایا ہے خدا کا جائے احسان ہے اس نے ہمیں رسول اللہ اور ان کے اولاد کی یہ محبت اور ان کے راستے پر چلنا نصیب کیا ہے اس دعا کے ساتھ پر انشاءاللہ مرتدموں تک ہمیں ان کی ویفرین تابع داروں میں قرار فرمائے گا مثلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے گا اس دنیا اور اس دنیا میں ان کے حمرائے نصیب فرمائے برچبیں قرآن اعتبیل کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر ان کے بارس ان کے فرزن کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کے مصرد کے راہ میں شعادت نصیب فرمائے تمام دعاں کے قبولیت کے لیے وقت کے تمام کے حضور علیہ احترام ان کی جدہ ماجدہ کی تصدیت پیش کرنے کے لیے ضرور بھیلے محمد و عالم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 دین الممین میں قرآن کریم اور اہل بیت اتھار علیہ وسلم کو دو سفل سے تعبیر کیا ہے اللہ کے رسول کی مشہور روایت موجود ہے حدیث سخلین جس کے اندر قرآن کریم اور اہل بیت اتھار علیہ السلام کی سنت و سیرت کو اعترت اہل بیت دونوں کو ایک وزن پر قرار دیا گیا ہے ہم جاتے ہیں قرآن کریم کے اندر کوئی ایک کلمہ بھی بلکہ کوئی لفظ بھی اضافہ نہیں ہے کوئی چیز نکتے کے طور پر بھی قرآن کریم میں اضافی نہیں ہے اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ اہل بیت کی زندگی کے اندر پیش آیا ہے جس طرح قرآن کریم کے ہر لفظ میں کوئی مسلحت ہے کوئی حکمت ہے کوئی چیز اضافی نہیں ہے اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ خضانمتال نے قیامت تک کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے معصومین علیہ السلام کو بھیجاؤ اس مختصر زندگی کے ساتھ اور اس میں کوئی ایک لہزہ بھی ہم سوچیں کہ یہ اضافی تھا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا سقلین کا ایک حصہ ہونے کے ناتے ممکن نہیں گئی اس کا مطلب ہے جو کچھ پیش آیا امام اول بلکہ اللہ کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری امام تک جو کچھ پیش آیا ہوں کی زندگی کے اندر سب کے اندر کوئی نہ کوئی مسلحت کوئی نہ کوئی حکمت اور اس مسلحت اور حکمت کا تعلق یقیناً ہم انسانوں کی ہدایت سے یقیناً ہم انسانوں کو کچھ سکھانے سے ہے جس طرح قرآن کریم قرآن کریم سے بہت سارے استفادی کیے جا سکتے ہیں مثلاً کوئی اس کو عدد کا مجزہ تعبیر کر سکتا ہے کوئی اس کو جسمانی بیماریوں کے علاج میں استعمال کر سکتا ہے کوئی دنیا کی مسلحتوں کو پورا کرنے کے لئے استعمال کر سکتا ہے مثلاً ممکن ہے کوئی یہ کہہ کہ بھئی فرح سورہ اگر آپ رات کو پڑھ کے سوئیں گے حبز و آمان ہوگی کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا فلاں آئے کریمہ پڑھیں گے فلاں ورد کریں گے یہ اثرات ہوں گے مثلاً جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا مال میں برکت آ جائے گی اولاد نصیب ہوگی یہ دنیا کی فائدہ ہو سکتے ہیں قرآن کریم میں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم سے بہت کچھ لیا جا سکتا ہے اصل حدف یہ نہیں ہو سکتا خدا تعالی کتاب ارسال فرمائے کتاب کامل ہدایت کامل اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میرے سو روپے دو سو ہو جائے پانچ سو ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے اتنی عظیم و شان کتاب کیا کچھ نبی اور اولاد نبی نے قرآن کریم کی شان و عظمت میں نہیں کہا اس کے بعد قرآن کا مقصد دنیا ہو یہ ممکن نہیں ہے اس نے قرآن کا مقصد آلہ تلین حدف ہوگا ہاں بہت سارے چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن وہ حدف نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے جب ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکے گا یہ بھی پتا چلے گا تجارت کیسے کرنی ہے یہ بھی پتا چلے گا جسم کیسے صحیح رہے گا مثلا کوئی ان کی روایت کی عمل کرے جیسے کہ اللہ کی رسول کی روایت موجود ہے کہ فرمایا ہے کہ ہم نے مستحب اور مقروح بتا دی ہیں جو مسلمان عمل کرتے ہیں یہ بیمار نہیں ہوتے یہ بھی ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لئے تشریف لائے حدف کچھ اور ہے مقصد انسانوں کو ہدایت دینا ہے اب ہمارا اور آپ کے لئے ایک بہت بڑی مشکل آتی ہے ہم اور آپ جب سیرت کا جائزہ لیتے ہیں چاہے آئین میں اتھار کی سیرت ہو چاہے رسول خدا کی سیرت ہو اور چاہے سیدہِ نساءِ عالمی بی بی فاطمہِ زیرہ جب ہم سنت کا یہ سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو بجائے یہ کہ ہم لینے کی طرف جائیں جو کچھ انہوں نے دیا قرآن کریم فرماتا ہے جو اللہ کی رسول تمہیں دے جو اللہ کی رسول تمہیں دے وہ لے لو جس سے منع کریں باز آجو تو آپ اگر جیسی ہی سیرت کریمہ پہ آپ وار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں انتخاب نہیں ہے اختیار نہیں ہے ہم نے سیلیکشن نہیں کرنا کہ میں کون سا حصہ لوں گا کون سا حصہ نہیں لوں گا یہ انہ نے اس طرح نہیں کہا اگر یوں ہوتا کہ انتخاب میرے ہاتھ میں ہوتا تو معوض باللہ تعالی یوں ہوتا کہ جو تمہارا دل چاہے اللہ کی رسول سے لے لو ایسے تھوڑی کام جو اللہ کی رسول تمہیں دے اللہ کی رسول تمہیں دے وہ لے لو مطلق تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کانٹ چھاٹ کرو اتنا لے لو اتنا نہیں لوں یہ نہیں کر سکتا اسی طرح سیرتِ معصومین علیہ السلام سب کے اندر ایسے ہی ہے اگر انہوں نے کوئی عمل انجام دیا ہے ہمارے رب کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں میں یہ نہیں کروں گا وہ کروں گا یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے ہاں ایک مشکل آتی ہے ہمارے پاس اور میں تھوڑا سا اس کی اور گہرائی میں جانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں سنت سیرت مختلف ہوتی ہے ملو عمر ممنین کے حیات تیبہ کو دیکھئے گا درود بیجے گا محمد و عالم چند سال جنگ کی پھر کچھ سال خاموش ہے پھر کچھ سال جنگیں ہوئیں پھر خاموش ہے یہ عمر ممنین کے حیات تیبہ میں ہوا ایک ہی عظیم و شان شخصیت کے اندر اسی طریقے سے اگر کوئی چہاردہ معصومین کے اندر دیکھے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی کبھی جنگ ہوتی ہے کبھی صلاح ہوتی ہے یہ تو ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے حالات ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں کبھی دو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کبھی ساتھ دینے والے نہیں ہوتے کبھی دشمن اسلام کے خلاف کوئی اتنی بڑی ساتھش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی قسم کے توقف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی سیدو شہدہ کی طرح توقف کرتے ہیں عوض اللہ تعالی تو جیسا کہ خود انشاء اللہ تعالی وعلی اسلام 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 کو خداحافظ کہنا پڑے گا اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا پھر تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے لیکن انتخاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی دکھائیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے جو وہ کہیں گے وہ کرنا پڑے گا اب میں نے آپ کی ختمت میں کیوں اتنی تفسیر سے یہ بات عرض کی وہ یہ کہ بھئی جب ہمارے سامنے بنت رسول اللہ کی سنت موجود ہے سیرت موجود ہے تو آپ اس میں جا کے دیکھیں بی بی کے حیات اچھا سیئے باہم میں جو چیزیں اہم تھی وہ کیا تھیں اہم کا مطلب زندگی تو ساری اہم تھی وہ کس چیز کو اپنی زندگی کے اندر سب چلدہ اہمیت دے لیں گے جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ بھئی ان کی اقدار ان کی ویلیوز ان کو اٹھانے کی کوشش کر ہمارے اندر بہت الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ خاندان عصمت کی دیوی بہت ساری جنہیں ہمارے ہمارے معاشروں کے اندر ہیں بیوی کی بہت ساری سنتیں ہمارے معاشر کے اندر موجود ہیں لیکن ہمیشہ گنجائش رہتی ہے بہتر کیا جا سکتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا مثلا بی بی کے حیات تیبہ میں کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم خدا اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ نظر انداز کر رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں انسان نے جو نہیں دیکھا ہو جو نہ سنا ہو اسے سوچ نہیں پاتا یہ مشکل ہے ہم انسانوں کے سا بچہ بالکل نہ ہوا ہو گلو کی لذت نہیں جانتا ہم جنت میں نہیں گئے ہمیں کیا پیدا جنت کیا خدا ہمیں سمجھانے کی خاطر کہتا ہے سیبے انگولیں اناریں نہریں ہمیں معلوم ہے جنت اس سے کہیں اونچی ہو جنت اتنی محدود چیز نہیں ہونی چاہیے پھر وہ خود بھی فرماتا ہے کہ تمہارے تصورات سے بہت بڑھ کر تو یہ ہماری مشکل ہوتی ہے لیکن ہمارے پر آسانی یہ ہے کہ سنت موجود ہے سیرت موجود ہے اس کو اگر اپنی زندگی میں پوچھتے رہیں ایک بنیادی سوال کے طور پر ان کی حیات میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو میں نہیں کر رہا قطعی طور پر ہم وہ نہیں کر پائیں گے جو انہوں نے کیا مقام بہت بلند ہے محنت بہت زیادہ کی ہے مشکلات بہت اٹھائیں ہیں شخصیت میں جو عظمت ہے وہ ہم کہاں سے لائیں گے ان کے کیریکٹر کے اندر ان کے ارادے کے اندر یہ سب چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ان سے فاصلہ بہتا چلا جائے بھئی چالیس سال پہلے میرے اور ان کی شخصیت میں فرق تھا چالیس سال میں فرق کم ہونا چاہیے مجھے نزدیت جانا چاہیے تو ہمیں اور آپ کو مسلسل یہ جد و جہد کرنی ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کونسی چیز وہاں پر ہے ہم میں مرنے سنگے ہم میں نہیں اپنے اندر آنی چاہیے تو اب میں چند پہلو ان کے حیاتے تھے یہ بات سے ہے ارض کرنے کی کوشش کروں گا زیادہ تب ان پر لانے کی کوشش کروں گا جس کا تعلق معاشرے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد آپ سے مزارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگی تشریف لے آئیے بی بی کی ذات پر ان کی عظمت پر درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگی تشریف لے آئیے درود بھیجے محمد و آل محمد بی بی سیدہ تحرہ صلیف لے آئیے محمد و آل محمد وقت کے امام جو حضور علیہ احترام کے لیے ان کی خدمت میں بی بی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اس سے پہلے کے لکات آپ کی خدمت میں آس کروں ایک بات کو ہم اپنے جہن میں فرض کر لیتے ہیں اور اس فرض کرنے کی وجہ سے ہمارے جہن میں کچھ لیمٹس آ جاتی ہیں محدودیتیں آ جاتی ہیں وہ کیا ہم یوں فرض کر لیتے ہیں جن لوگوں نے اس دور میں جب اہل بیت تشریف فرما سے کچھ کیا وہ بہت غلط کیا یقیناً بہت غلط کیا اور اگر آج کا دور ہوتا یہ نہ ہوتا یہ ہم نے فرض کیا وہ لوگ بہت غلط لوگ تھے انہوں نے بہت غلط کیا آج کا دور ہوتا ایسا نہ ہوتا یہ صحیح ہے کہ جن لوگوں نے اس دور میں وہ عمال کیے جو ان کو پسند نہیں تھے بہت غلط ہوا لیکن اس بات کا یقین کیسے ہوگا کہ وہ سب آج اگر ہو تو دہرائیہ نہیں جائے گا کیسے اچھا میں اپنے ذہن میں سوال کروں گا وہ لوگ انسان نہیں تھے کیا انسان تھے ہم بھی انسان تھے ان کے سامنے ہم سے زیادہ اہل بیت کا کردار آیا تھا انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہم نے تو یا سنایا پڑھایا اور تو کچھ نہیں ہے مال پاس ہم سنے اور پڑھیں انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے اچھا اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے دیکھا ہوتا ہم ویسے نہ ہوتے بات تو اچھی ہے انشاءاللہ خدا قبول کرے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ویسے نہ ہوتے کیا وہ نعوذ باللہ تعالی ازلی بدبختی پر خلق ہوئے سے نہیں ہم لوگ ازلی خوشبختی پر خلق ہوئے نہیں ایسا نہیں انہوں نے ایک امتحان دیا اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو جاتے کہ ہم ان امتحانوں سے گزر گئے کیا پتا دی جو کچھ انہوں نے کیا اس میں انسانی نفسیات تھی ان کی کمزوریاں چھیں ان کی خامیاب چھیں جو ان کو اس مسئبت پر ڈال گئیں تو کیا وہ کمزوریاں اور خامیاں ہم میں نہیں ہیں کیا یہ ہم نے کیسے فرض کر دیا کہ ہم میں نہیں ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح جائزہ لینا پڑتا ہے اچھا اب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہو ایک طرح کی آسانی کہ بھئی ایک سر ڈجرا کی کربلت میرے سامنے نہیں ہوئی میرے سامنے نہیں ہوئی لیکن جن لوگوں کے سامنے ہوئی وہ بھی تو میری طرح کیا انسان تھے ان کے اندر بھی وہی کمزوریاں تھی اب مشکل اور آسانی کیا ہے مجھے یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ میں ان کمزوریوں میں ان کے ساتھ کتنا شریع ہوں ممکن ہے میرے اندر بھی وہی کمزوریاں ہوں میرے سامنے ایک سر ڈجرا نہیں ہے میں چودہ سو کچھ میں ہوں میرے سامنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مثال کی طور پر امامِ معصوم کی ذات نہیں ہے لیکن جن کے سامنے تھی وہ انسان ہی تھے ان کے اندر کچھ کمزوریاں تھی ازداری بدبختیاں نہیں ہوتی ہیں ان کمزوریاں نے ان کو اس نقصان میں خسارے میں مقتلا کر دیا تھا اور ہم لوگ اپنے بارے میں یہ اتمنان کیسے کر لیں کہ ہم میں وہ کمزوریاں نہیں ہیں اب مثال کی طور پر بھئی ان میں کیا کمزوریاں تھی ہاتھ پی گلنا شروع کر سکتے مثال ایک کمزوری یہ تھی کہ موت سے ڈرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو موت سے ڈرتے تھے جب اہلِ بیعت کے راستے میں موت طلب کی گئی تو نہیں دے سکتے نہیں دے سکتا پیچھے ہٹ گئے البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان باتوں کو عرض کرتے ہوئے قلبا میں معتقد ہوں کہ ہمارا دور بہت اچھا دور ہے چودہ سو سال ان کی محنتوں کے سلے میں نتیجے میں اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج شاید تناسب کے حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے زیادہ بہتر دور ہے شاید صاحبان ایمان کی تعداد زیادہ ہوگی شاید میں ہی سوچ رہا لیکن اس کے باوجود اس خطرے کو اپنے دماغ سے نہیں نکالوں گا کہ جو ان کی کمزوریاں تھی وہ یہاں پہ بھی تو ہوں گی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نہ ہو مثلا ان میں سے کچھ لوگ موقش درتے تھے جب بات جان پہ آئی اور گلے پہ آئی تو ساتھ نہیں دیا کربلا میں ایک بندہ تھا اس نے کہا کہ میں آپ کا اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک میرا ساتھ دینا آپ کو فائدہ دے گا اگر کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ رہا تو میرے ساتھ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا اچھا اب یہ جو بات ہے یہ جو محبت ہم اہل بیت کی دیکھتے ہیں اس میں تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ تو عام انسانوں کی دوستی میں بھی اچھی بات نہیں ہے میں اگر اپنے کسی دوست سے کہوں کہ میں تیرا دوست ہوں اور دوستی اس وقت تک کروں گا جب تک میرا تیرا دوستی کا ساتھ اور جب تُھ تنہا رہ گیا اور میرے ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا یہ تو دوستی میں بھی اچھا نہیں ہے بھئی اس وقت تو تمہیں زیادہ ساتھ دینا چاہیئے تھا ٹھیک ہے ایک ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن غریب الوطن تو نہ ہوتا اکہلا تو نہ ہوتا ایک بندہ ساتھ ہوتا اس وقت تو زیادہ ساتھ دینا چاہیئے تھا لیکن چھوڑ کے چلا گیا موجود ہے ہمارے پاس تاریخ کیاں پر موجود اچھا بھئی موت سے ڈرتے تھے موت پر بات آئی تو کہاں ہم نہیں جائیں گے اچھا کیا آج کی لوگ موت سے نہیں ڈرتے کیا آج مثال کی طور پر میں یوں فرض کرلوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں یہ سب موت سے بے خوف ہو گئے کیا ایک لحاظ سے وہ جملہ دہراؤں گا آج کا دور اچھا دور ہے بہت دفعہ موت کے سامنے گئے ہیں اور موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے میدان نہیں چھوڑا ہے اسے اعتبار سے اچھا دور ہے مومنین کی خدا حفاظت فرمائے انشاءاللہ ان کے جذبوں میں اور زیادہ احمد نصیب فرمائے پاکستان میں بڑا کٹھن پر گزارا بیس پچھے سال بڑی گہری سازش ہوئی بڑی مسئیبت آئی اور لاشوں پہ لاشیں ہوئی اللہ کا کرم ہے خدا کا شکر ہے جن دشمنوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی آج سب باری باری زلیل ہو اور زلیل ہوں گے جس دن آشور کا بمدھماکہ ہوا تھا اس دن لاکھوں کرونوں لوگوں سے دلوں سے ان کے خلاف آواز نکلی تھی جنہوں نے یہ دھماکی کہے تھا کیا خدا کی لاتھی خاموش رہے گی ہمیشہ کیا خدا کا نظام نعوذ باللہ محصل ہو جائے گا کبھی تو ظالم کو حساب دینا پڑے گا کہ بھئی تم نے اتنا ظلم کیا اتنے بندے یہاں پر شہید ہوئے اتنے بندوں کے جنازے اٹھے یہاں پر کس نے مارا تھا کسی نے بھی مارا تھا یہی سے مارا تھا نا بحمدللہ رب العالمین مجھے طالبیرم ہونے کے لاتے ہمیشہ اس پر فخر رہتا ہے پاکستانی قوم میں بہت ساری مشکلات ہیں مسائل ہیں دوسری قوموں سے جب مقایسہ کرتے ہیں تو بہت ساری مشکلات نظر آتی ہیں لیکن الحمدلہ رب العالمین بہت میدانوں میں بہت سارے میدانوں میں ہماری قوم نے اپنے آپ کو موت کے مقابلے میں شجاہ ثابت کیا ہے بے خوف ثابت کیا ہے اس بے خوف ہونے کی وجہ سے جو ظاہر سید و شہدہ کی قربانی کے سب پر تھا ان کی قربانی نے موت کے خوف کو لوگوں کے دلوں میں ختم کیا اس نے الحمدلہ رب العالمین ہمیں میدانوں کے اندر فتح دیئے وہ وقت یاد کر سکتے ہیں آپ آرام سے دو سال چار سال پہلے کا جب ہماری ایک مجلس زدنے تھے ہم پہلے بھی یہیں تھے اب بھی یہیں ہیں ہم پہلے بھی مجلسیں کر رہے تھے اب بھی کریں گے پہلے بھی جلوس نکالتے تھے اب بھی جلوس نکالیں گے پہلے بھی مولا اب الفضل کا نام لے رہے تھے اب بھی لے گے ہم قیامت تک یہی کریں گے اور جو کوئی بھی ان مقدس ناموں کے مقابلے میں ہم سے لڑنے کے لئے آئے گا تو آج بھی اس کو کہہ رہے ہیں پہلے بھی کہا تھا اور آئندہ کے لئے بھی سن لو ظلیل و خوار ہوگے تو نہیں بچوگے حسین کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اسے کوئی نہیں جب آیا لبے کیا حسین انہی ناروں نے الحمدللہ ہمیں زندہ رکھا آپ کو سخت دور یاد کر سکتے جب یہاں جنازے ہو رہے تھے انہی لبے کیا حسین نے ہم لوگ کو زندہ رکھا اور پھر میں کہوں گا دیکھو ہم یہی ہیں ہم کہیں نہیں کہیں یہ لوگ ہمیں مار کے سمجھ رہے تھے ہمیں ہرا لیں گے اور ہمارے جیسے لوگ اس زمانے میں بھی آپ سے بار بار کہہ رہے تھے یہ لوگ ہمیں نہیں ہرا سکتے یہ لوگ ہمارے جسموں کو ختم کر کے ہمیں نہیں ہرا سکتے اگر ہم ڈر جاتے تو ہار جاتے ہم ڈر جاتے تو مر جاتے سیدو شہدہ کے سبقے میں ہماری قوم بے باپ ہو گئے بے خوف ہو گئے اس بے خوفی نے ان مزدلوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہم سرفراز کریں اور ہم اس وقت بھی بار بار اس جملوں کو دہر آ رہے تھے ہم جیسے لوگ آپ سب لوگ دہر آ رہے تھے ہم ابھی بھی دہر آئیں گے کہ دیکھو پاکستان کے جن زمانداروں نے جن حکمرانوں نے پچیس تیس سال پہلے ہمارے خلاف سازش کی بیس پچیس سال اس قوم کو امتحان میں ڈالا پورے پاکستان کو ترقی کے اعتبار سے امن و سکون کے اعتبار سے مصیبت میں ڈالا اور بیس پچیس سال کے بعد بہرحال ان کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی ان کو یوٹن لینا پڑا ان جیسوں کے سامنے دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ایک ہماقت کی تم نے بیس پچیس سال تیس سال اپنے ملک کے ضائع کیا اور ہمارا ملک تھا اس میں ہم نے خون دیا تھا اس میں ہم نے پیسہ دیا تھا تو تم نے اپنی ہماقتوں کی وجہ سے اپنا بھی وقت ضائع کیا ملک کا نقصان کیا ہمیں کچھ جانوں کے جانے پہ افسوس ہے شرمندگی کبھی نہیں ہے ہمیں کبھی شرمندگی نہیں ہے افسوس ہے بھئی بچے یتیم ہوئے افسوس تو ہوگا اور اپنے لیوہ ہوں افسوس تو ہوگا لیکن کیا ہم شرمندہ ہوئے کیا ہم امام حسین کے نام میں مرے نہیں ہم شرمندہ کبھی نہیں ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ شہادت ہمارے لیے فاخر ہے آج بھی کہیں گے شہادت ہمارے لیے فاخر اگر آج نہیں کل بھی کوئی آزمانہ چاہے اس کے سامنے بھی کہیں گے کہ دیکھو ہم نے خاندان نبی کے ساتھ تعہد کیا ہے ہمارا نبی اور اولاد نبی کے ساتھ ایک رشتہ ہے اس رشتے کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے اور جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو ہم اس نبی کو ایک نعرے میں کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لبیک یا حسین 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 یہ ہمارا وعدہ ہے الحمدللہ یہ ہمارا نعرہ ہے پوری دنیا میں اہل بیر کے چاہنے والوں نے اسے قبول کیا ہے کہ ہاں یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہم نبی اور اولاد نبی کے ساتھ وابستہ ہیں اس وابستگی کے بغیر زندگی کا ہمارے نزدیک کوئی تصور نہیں ہے ہم نے قرآن کریم سے لیا ہے مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَوُوهُ جو اللہ کی رسول تمہیں دے وہ لے لو جس سے منع کریں اس سے بات آتے ہیں اللہ کی رسول نے ہم سے کہا کہ جو میری نبوت کی عجب یا عجرت دینا چاہے وہ مودت قربہ ہے اس کے سبعہ نہیں اللہ کی رسول نے اس بات کو کہا اللہ کی رسول نے کہا نِتَارِكُمْ فِكُمُ السَّخَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهُ وَإِتْرَتِي اَحْلَ بَيْجِ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم نے اس منصق پہ مسلق پہ رہنا ہے اس سے ہمارا کمیٹمنٹ ہے اور ایک بات اور بھی ہے جنہاں ہم بار بار سمجھ رہے ہیں اس بات کو ہم نہیں ہیں جو عزداری کرنا ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں جو اہلِ بیت کے نام کو زندہ رکھے ہم جانتے ہیں ہم نہیں ہیں ہمیں ایک بات پتا ہے ہم نے عزا نہیں کیے عزا نے ہمیں زندہ رکھا ہے ہم نے اہلِ بیت کا نام بلند نہیں کیا انہوں نے ہمیں سر پراز کر دی انہوں نے ہمیں عزت دی تو جو کچھ ہوا ہم نے قربانی دی لیکن بہت ادنا ہے بہت حقیر ہے اُم کی شخصیتوں کے سامنے تو ہم شکر گزاریں پروردگار کی کہ خدا ہے تیرا شکر ہے تو نے ہمیں محمسین کے نام پر جانے خطرے میں ڈالنا سکھائی اور یہ اہد کرتے ہیں خدا کے ساتھ کے انشاءاللہ ان کے فرزن کے سامنے اسی طریقے سے اس سے بہتر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کریں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا پر دین مبین قرآن اور اہلِ بیت کا پرچم لہرائے گا وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لئے ان کی نصرت کرام شہادت کے عرضو کے لئے دلود بھیجے محمد و آل امام اللہ اللہ سلیہ سمجھ آل 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 کتنی چاہت ہے امیر المومین کے نام رحمد اللہ ان کو ہم نے سخت وقتوں میں سیکھا ہے رحمد اللہ کہ کس طریقے سے امیر المومین کے نام میں لوگوں کو زندہ رکھا ان کی اولاد کے نام میں ہم لوگوں کو زندہ رکھا مولا امیر المومین کے نام ایک بار پھر بلند کرتے ہیں نارا حیدری نارا حیدری اللہ کو حیث فرمائے انشاءاللہ آپ کے اور ہماری جانوں کو اس دین کی راہ میں خورمان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ جو کچھ اہلِ بیت نے ہمیں دیا نبی اور اولادِ نبی نے دیا ہم پہ واجب ہوا کہ ہم اسے لے لیں ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے کاٹ چھاٹ نہیں کر سکتے اب ہم ان کی حیاتِ طیبہ میں جب غور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا وہ کسی کمزوری کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا مثلا ایک کمزوری تھی موت سے ڈر گیا میں نے ارز کیا موت کے خوف نے بہت سارے لوگوں کو دور کیا ایک اور مسئلہ بھی تھا کچھ لوگوں کے سامنے سری موت کا خوف نہیں تھا لیکن دنیا کی لالچ ضرور تھی اور یہ لالچ اتنی پیچیدہ ہوتی ہے اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے سمجھنے بھی نہیں دیتی کہ میں مزدل ہو چکا ہوں بہت پیچیدہ انسان کی دماغ کے اندر خدا نے ایک توانائی دیئے سوچنے سمجھنے کی ظاہر ہے کہ انسان کے طرح امتیاز میں سے یہ ہی ہے کہ انسان سوچ سمجھ سکتا ہے لیکن یہ جو سوچنا سمجھنا ہوتا ہے یہ بعض وقت شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے غلط راستے پہ چل نکلتا ہے اور وہ وسوسے کیا ہوتے ہیں مثلا اس کے سامنے ایک منزل آتی ہے جب اسے کچھ قربان کرنا چاہیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کوئی شیطان غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے اوذر بنانا شروع کر دیتا بہانے بنانا شروع کر دیتا وہی دنیا کی لالش تھی بنیاد میں دنیا کی محبت تھی وہ لالش بنی اور اس لالش نے انسان کو اندھا کیا انسان کو عقل و شعور سے محروم کیا وہ سمجھتا رہا میں دلائل صحیح دے رہا ہوں صحیح دلائل نہیں چاہی غلط دلائل چاہی ان دلائل کے نتیجے میں دنیا کی محبت نے جس کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا تھا اس نے اہلِ بیت کا ساتھ نہیں دیا اچھا کیا اتنی سراحت سے ساتھ چھوڑتا ہے کہ کہتا ہے میں ساتھ چھوڑ رہا ہوں نہیں دلائل بناتا ہے بہانے ہوتے ہیں عوذر ہوتے ہیں اور وہ سب دنیا کی محبت کے نام پر ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دوسری کمزوری ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ دنیا کی محبت انسان کو اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے روک لیتی ہے اچھا اب انصافاں پھر پوچھنا پڑتا ہے کیا فی زمانہ دنیا کی محبت ختم ہو گئی لوگوں کے دنوں کوئی اس دھوکے میں کیسے آئے گا کہ فی زمانہ دنیا کی محبت ختم ہو گئی ہے کچھ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ ختم ہو گئی ہے کیوں دنیا کے میار آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں احترام اس کا کرتے ہیں جس کے پاس دولت ہے بات اس کی سنی جاتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے دنیا کی طاقت دنیا کی شہرت دنیا کی دولت یہی دنیا ہے یہی حکومت کر رہی ہے کتنے لوگ ہیں جو ان مصیبتوں سے باہر نکل آئے کہ مثال کی طور پر ان کے سامنے دو آدمی آئیں دونوں کو ایک ہی طرح سلام کریں جبکہ دونوں کے حال ہولیے میں زمین آسمان کا فرق کہاں ایسے انسان اس کا مطلب ہے دنیا کی محبت ہے یہ تو دنیا کی محبت ہے یہ نام لے کے تھوڑی بتائی گی کہ میں دنیا کی محبت یہ کہاں ریفلیکٹ ہوگی کہاں پہ نظر آئے گی رویوں میں پسند نہ پسند میں احترام بے احترامی میں وہاں پہ نظر آئے گا بھئی جس کے پاس دنیا نہیں ہے جس کے پاس دنیا ہے اگر دوروں کا احترام ایک جیسا نہیں ہے پھر تو مسئلہ ہو گیا اس کا مطلب ہے دنیا پرسی بہت ہے ابھی اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں دین کے نام پر بھی لوگوں کے دماغ میں دنیا گھوم رہی ہوتی ہے بہت زیادہ مثلا ایا واقعا لوگ حتی دین کے معاملے میں دنیا سے باہر نکل سکتے ہیں نکل گئی کیا نہیں میں نہیں کہنا چاہ رہا بلکہ کہتے کہتے رک گیا کہ دیکھو دین کے معاملے میں بھی دنیا کے میار پر کیسے عمل کرتے ہیں لوگ دنیا میں لوگ کیا دیکھتے ہیں شورت دیکھتے ہیں دولت دیکھتے ہیں طاقت دیکھتے ہیں دین نے کہا یہ مت کرو اگر یہ کرو گے صرف نامنی آئے گی جنگ ہوگی میں اس کو بہت دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کی دولت دنیا کی طاقت دنیا کی شورت کا اگر احترام ہو نامنی کیوں آئے گی صرف دماغ میں بے سکونی نہیں آئے گی پورے معاشرے جو پر جنگ آئے گی پورا معاشرہ بے سکونی میں چلا جائے گا انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے اور تباہ کر رہے ہیں دنیا ماری آنکھوں کے سامنے ہے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اس کے اسٹیٹسٹکس آفداد و شمار دینے کی فیلال کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بھئی حقیقت کو پہچانو یہ دنیا بالاخر ختم ہو جائے گی کتنے سال رہو گی یہ جو سادہ سی بات ہے اس میں ختم ہونا ہے کسی اور چیز میں باقی رہنا ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوْتُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقُ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اتنی سادہ سی بات لیکن اتنی سادہ سی بات سمجھنا آسان ہے کیا دوسری مصیبت یہ تھی دنیا کی محبت اچھا اب دنیا کی محبت تیسری مصیبت اور بہت بڑی مصیبت شاید ان دونوں سے بڑھ کر مصیبت وہ کیا ہم انسان حقب نفس پہ پیدا ہوئے ہیں اس میں برائی بھی نہیں ہے اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں ہر انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے فطرت انسان ہی ہے اپنے آپ کو عزتدار دیکھنا چاہتا ہے یا بے عزت عزتدار اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے یہ بھی پچری ہے اپنے آپ کو پسند کرتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے انسان اپنے آپ کو عزتدار دیکھنا چاہتا ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اب مسئلہ یہاں پر ہے عزتدار تو دیکھنا چاہتا ہے دو سوال آئیے کس قیمت پہ عزت دار دیکھنا چاہتا ہے ایک دوسرا مسئلہ کس کے سامنے عزت ثابت کرنا چاہتا ہے میں اپنے آپ کو پسند کروں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ خطری ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم لوگ بھوکے مرداتے اپنی زندگیوں کو پسند نہیں کرتے اللہ نے ہمیں خلق ایسا کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں عزت دار دیکھنا چاہتا ہوں یا بے عزت عزت کا کیا خدا نے اس کو برا کہا نہیں خدا نے برا نہیں کہا خدا نے کہا عزت اللہ کیلئے رسول کیلئے مومنین کیلئے اِنَّا الْعِزَّتَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ خدا بھی عزت کو قبول کرتا ہے سوال کیا ہے سوال دو ہے یہ جو تم عزت لینا چاہ رہے ہو اس کی قیمت کتنی دھوگی یہ ایک سوال دوسرا بہت بڑا سوال کس کی دیوی عزت لینا چاہوگے فرعون کی دیوی عزت یا خدا کی دیوی عزت کس کی عزت یزید عزت دے یہ عزت لوگے یا خدا عزت دے وہ عزت لوگے کونسی عزت لوگے پہلے یہ تحق کر بے عزتوں سے عزت لینی ہے یا عزتداروں سے عزت لینی ہے کس کے سامنے عزت لینی ہے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے کس کے سامنے بے غیرتوں بے حیاؤں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے یا بے عزت لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے میار بناو دونوں جوا کرنے بعض اوقات تو ہو جائیں گے بہت دفع نہیں ہو پائیں گے مثال دیتا ہوں بھئی ایک معاشرے کے اندر بے حیائی رائج ہو گئی جو بے حیائی کرے وہ اس معاشرے میں عزت دار ہو گیا اب ایک آدمی کے سامنے سوال ہے بھئی مجھے عزت چاہیے یا نہیں چاہیے بالکل چاہیے اس وقت بے حیائی پہ عزت مل رہی ہے چاہیے یا نہیں چاہیے مجھے فوراً اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا بھئی اگر اس عزت کی قیمت میرا دین ہے نہیں یہ قیمت میں نہیں دے سکتا میرا دین میرے لئے اہم ہے بھئی آپ سے اگر کوئی کہے کہ ایک کروڑ روپے لے لو آپ کہیں گے دے دو اگر کوئی کہے ایک کروڑ روپے تو دوں گا ایک بچہ قتل کرو اولاد کو قربان کرو میں فوراً پیچھ رجھ جاؤں گا بھئی ایک کروڑ روپے نہیں تم پیسہ جتنا بھی دوں گا اپنی اولاد قربان نہیں کر سکتا پیسے میں قربان نہیں کروں گا کیا دینا چاہ رہے ہو کس قیمت پر لینا چاہ رہے ہو تو اگر اس کی دیوی عزت کی قیمت میرا دین ہے یہ میں نہیں دے سکتا دین میرے لئے سب سے قیمتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تُو خود عزتدار نہیں ہے تیری دیوی عزت لے کے میں کیا کروں گا تُو خود بے عزت ہے اگر تُو بے عزت نہ ہوتا تو تُو بے حیاء کیوں ہے حیاء کیوں نہیں تیرے اندر اللہ کے رسول نے کہا تھا ایمان اور حیاء ساتھ ساتھ ہیں تو تیرے اندر بے حیاء ہی کیوں ہیں میں تجھ جیسے بے حیاء اور بے ایمان سے عزت لے کے کیا کروں گا تو عزیزان محترم دیکھیں آپ کا اور ہمارا دماغ ہمیشہ یہ سوچتا ہے دوسرے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیوں لوگ فیشن کرتے ہیں دوسرے میرے لباس کو دیکھ کے کیا سوچیں متاثر ہو جائیں دیکھ کر مجھے کچھ نہ کہیں یہی سب جذبات ہوتے ہیں نا فیشن کے پیچھے یہ سوچ نہیں غلط ہے لباس کا کام ہے تن کو ڈھاپنا تن کو ڈھاپنا اس سے عزت بنانا یہ دیل نے اجازت نہیں دی ہے یہ دیل نے اجازت نہیں دی ہے گھر کا کام ہے مجھے امن دے گھر کی اینٹیں بلوک ڈیزائن مجھے عزت دے یہ دیل نے اجازت نہیں دی ہے یہ دیل نے نہیں کام گاڑی کا کام ہے مجھے یہاں سے وہاں لے کے جائے میں چاہوں گاڑی سے میری عزت بنے یہ ماندہ پر اس لیا اس کو خدا نے قبول نہیں کیا آپ اپنے جائے سے آپ اور میں اس مسئلے میں پھز جائیں گے اگر یہ ہمارے لئے اہم ہے ان لوگ کے لئے بھی یہی اہم تھا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اہم تھا مسئیبت میں پھز گئے کیا قیمت دی بعض وقت حب حب اہل بیت دیتی بعض وقت اپنا دین دیتی ہے پھر ایک اور مسئیبت بھی ہے اگر کوئی شخص اتنا پست ہو جائے کہ ان نام حد عزتوں کو لینے کے لئے دین دینا شروع کر دے تو خدا اس کے بعد ایک اور مسئیبت ہے نہ دین بچے گا نہ دنیا بچے گا اور جس عزت کے پیچھے یہ بھاگا تھا کبھی نصیب نہیں ہوتا کبھی نصیب نہیں ہوتا جو بے عزتوں سے عزت نینے کے پیچھے گیا اس کا دین بھی حد سے گیا اس کی دنیا کے حد سے گئی اور وہ نام لہت عزت بھی نصیب نہیں ہوتا اہل بیت میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو میار سائی کو آپ بی بی کی حیات تیبہ میں دیکھیں کیوں انہیں یہ سختی کی اپنی زندگی میں اگر تھوڑا بہت مادی اعتبار سے سہولت ہوتی کم سے کم ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس میں ظاہری طور پر کیا برائی تھی بھئی میں زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک میری ضرورت ہے ایک میری سہولت ہے ایک میری آسائش ہے ہم عام انسان ضرورت اور سہولت اس کو پورا کر رہے ہیں کچھ لوگ آسائشوں اور عیاشیوں کو پورا کر رہے ہیں آپ سے میں ارز کروں گا اپنے آپ کو بھی نصیت کروں گا کہ ضرورت اور سہولت سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو راستہ بہت ختم نہ ہو دنیا پرستی آئے گی پھر دنیا پرستی کی خاطر میار چھوڑنے پڑ جائیں گے قیمتی چیزیں خربان کرنی پڑ جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ضرورت اور سہولت اسی کے درمیان رہو اس سے آگے مت جاؤں اچھا انہوں نے جو زندگی گزاری بی بی کی حیات تیبہ میں جہاں ہم غور کرتے ہیں سہولت تو دور کی بعد ضرورتیں بھی پوری نہیں کی ضرورتوں میں بھی سختی اٹھائی اور سختی بھی ایسی اٹھائی جو جبر سے نہیں آئی تھی عیسار کی وجہ سے آئی تھی بھئی کبھی سختی جبر سے آتی ہے کبھی سختی جبر سے نہیں آتی ایسار سے آتی ہے اگر بچوں کے افطار کی روٹی مانگنے والے کو نہ دیتی تو کھانا تو تھا بھی پھر بھی دیتی ہے اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تین دن ساکھا کرتے ممکن ہے کوئی کہتا جبر تھا نہیں جبر نہیں تھا گھر میں کھانا تھا جتنا تھا وہ اٹھا کے دوسروں کو دے دیا جبر سے نہیں آئی ہے عیسار سے آئی ہے عیسار سے آئی ہے یہ سب کیوں کیا اتنی سختی کیوں جھنگی اللہ کے رسول بعض اوقات بی بی کے گھر تشریف لاتے تھے ان کو چکیاں پیسنا دیکھتے تھے وہ پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے سخت گرمی میں بی بی کو سخت کپڑے پہنا دیکھتے تھے اور ہسنین کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں چکیاں پیس رہیے سختیاں جھے پہنگیے پسینے میں شرابون اللہ کے رسول رہو بڑھتے تھے مسلوم بیٹی کی مسلومیت کو دیکھتے تھے دعائیں دیتے تھے کیوں اتنی سختی اٹھائیں اتنی سختیاں اس لئے اٹھائیں کہ ہم جیسوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو میں فاطمہ ہوں جنت میرے ہاتھ میں ہے میرے دنیا سے نہیں لیا ہم سب کو معلوم ہیں فدر کی قیمت کسی مالکی نہیں جی جو فاطمہ کے پاس نہ ہو مالکی کیا حیثیت تھی بی بی نے سب کھوٹ قربان کیا اور یہ جو قربانیاں تھی یہ ہمارے راستوں کو معین کر دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ ساری سختیاں چھنی ہم نے یہ ساری صحبتیں اٹھائیں اور اب تم اس سبق کو سیکھنے ہی کوشش کرو اور مجھے کل آپ کے سامنے بی بی کی معاشرتی زندگی سے چند نقاط اورز کرنے اور انشاءاللہ اس کو ہم اختتام پذیر کریں گے اور بی بی کی حیات چائیبہ کے بارے میں انسان ظاہر ہے کہ جتنا بھی بولے کم ہیں کہاں سے ہم ان کی شخصیت کو بیان کر سکیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ بہی عجیب بات ہے خدا کا راز ہے میں سوالتا ہوں راز ہی اتنا پیچیدہ راز ہوگا کہ خلا کے اسرار میں سے قرار پایا ہم ہمارے پاس کہاں کوئی طاقت اور طاقہ نہیں کہ ہم جان سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنی وابستگی کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے اور اس خاطر کے بنت رسول اللہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بیان کریں چاہے ہمیں نہ سمجھ میں آ سکے وہ سب پسا لیکن کچھ نہ کچھ تو بیان کریں تو میں آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کروں گا ہم نے بی بی کی ہستی اور ان کے وجود کے بارے میں ایک عجیب بات دیکھی اور وہ ایک بات دیکھی ہے کہ باقی معصومین کے جب فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک خوشی آتی ہے لیکن ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ جب کبھی سیدہ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں نہیں معلوم کیا راز کھوٹ سمجھ میں نہیں آتا یعنی جب ہم بی بی کی کسی خوشی کو بھی بیان کرتے ہیں کہ بی بی اس محلو پر خوش ہوئی ہے تو لوگ رونے لگتے ہیں نہیں معلوم کیا راز ہے یہ کیسا عجیب تعلق خدا نے ڈالا ہے ہم لوگ تو صرف چند روایتوں کو بول سکتے ہیں مثلا ہمیں معلوم ہیں ہم سب کو بتائے اللہ کے رسول کتنا بی بی سیدہ کو چاہتے تھے کتنا چاہتے تھے اس کو ہم صرف روایتوں میں بیان کر سکتے ہیں بہت سادہ سادہ سی روایتیں ہیں اللہ کے رسول پوری زندگی ایسا کرتے رہے پوری زندگی جب کبھی بھی اللہ کے رسول کہیں ہو جائے تھے اور بی بی سیدہ تشریف لاتی تھی اصحاب بیان کرتے ہیں کھڑے ہو جائے کرتے ہیں کوئی ایک روایت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے باپ سے کہا ہو کہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو گا کچھ نہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس لیکن سیدہ کے احترام میں خود کھڑے ہو جائے کرتے تھے شاید یہ بتانا چاہتے تھے کہ معاملہ بیٹی اور باپ کا نہیں ہے سیدہ کی ہسنی کچھ اور ہے ان کی ہسنی کچھ اور ہے بی بی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر گریہ آتا ہے پھر باروقات کیا ہوتا ہے کہ بی بی کی زندگی سے ایسے واقعات کو بیان کرتے ہیں جن میں کوئی سختی کا پہلو آتا ہے جن میں جسمانی کسی سختی کا پہلو آتا ہے مثلا میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ بی بی چکیاں پیسا کرتی تھی اور اپنے گھر کو چلایا کرتی تھی سخت زندگی گزارتی تھی جنگ کا موقع ہوتا تھا اگر والد کے بارے میں سنا کہ زخمی ہوئے میدان جنگ خود بنفس ہی تشریف لائے رسول اللہ کی تیمانداری کرنے کے لئے حضرت ہو کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو کچھ گھر میں ہو رہا ہو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو زیادہ پتا نہیں چلا ہوگا اس احترام کے باوجود پورے مدینہ کو پتا تھا کہ مدینہ کی کوئی عورت فاطمہ سے زیادہ سخت زندگی نہیں گزاری ان کی زندگی سب سے سخت ہے تو بی بی جی کچھ وہ روایات ہیں جن میں فضائل ہیں اور اس میں گریہ ہے کچھ وہ روایات ہیں جس میں جسمانی سختی ہے زندگی گزارنے کے لئے لیکن عزیزو کچھ وہ روایات ہیں جس میں جسمانی سختی ہے دشمنوں کی وجہ سے دشمنوں کی وجہ سے بھئی اگر زندگی میں سیدہ کے صرف وہ جسمانی سختیاں ہوتی جو انہوں نے حق کی اطاعت میں گزاری تو وہ سختیاں بھی کم نہیں تھی لیکن کچھ جسمانی سختیاں وہ تھی جو دشمنوں کی وجہ سے ہوتا ہی ہے عزیزو اب میں کہاں سے جرعت لاؤ اور کس دل سے کہوں کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ بھئی باپ اپنی بچی کا خیال کرتا ہے میں بھی جلسا ہوں جب آپ سیدہ کے مسائل بھی پہتے ہوں گے تو اللہ کے رسول کے دل پر کیا ہوتا ہے اب ہم کس دل سے کہیں کہ سیدہ کو کوئی تباہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ارے میں تو ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا اور تمہیں ہی جو ردائی سے تمہیں تباہ شباہ دیا اور میں تو کہتا تھا اس کے دروازے پر عبرائیم بھی پوچھے بخیر نہیں آتا اور تمہیں دھکا دیکھیں گرا دیا میں نے تو کہا تھا یہ میرے چکر نٹ بڑا ہے تم نے تو پسریہ بھی دھوڑا لی ارے میں نے کہا تھا یہ مجھے سب سے عدید ہے تم نے تو اس کی گھرگی نٹ بھی نہ رکھی کچھ سی بی کی وہ سختیاں ہیں جو دنشمنوں نے ڈالی ہے جس پانی سختیاں اور اس سے بھی پڑی سختیاں ہیں وہ سختیاں ہیں جو بے احترامیوں نے ڈالی ہے سیادہ دربار میں آئے کھڑی لائے کوئی بیٹھنے گناہ کے وہ مظلوعہ اپنے حق کے لیے یہاں سے وہاں جائے کوئی ساتھ نہ دیں اس کا چون سلام کریں کوئی جواب نہ دیں اس کے بچوں کو لوگ زبا کر دیں خطا دیں آجاں جائے لاحقا دیں اس کے بچوں کو پھین لائے جائے اوہم وزیالا والنزی نتلموں ایام قلبی انقلبون